اسلام علیکم دوستو میں ہوں زہل و سیدوار میرے ساتھ موجود ہیں آسد علیہ السلام دیا آج ہم جا رہے ہیں منڈی پر جورڈن میں منڈی کیسے ہوتی ہے آپ کو منڈی دکھاتے ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے تقریباً سات آٹھ کا ٹائم ہوگا لالا تو سرتی بہت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے گاڑی کھڑی ہے جس میں ہم نے بیٹھنا ہے یہ وہ گاڑی ہے جس پر بیٹھ کے ہم منڈی جا رہے ہیں منڈی سبزی منڈی بھی ہوگی شہل اس میں باقی سارے جو ہے ہر چیز اس میں ہوگی تو اندر دکھاتے ہیں آپ کو اردن میں منڈی کیسے ہوتی جو جیسے پاکستان میں ہوتی ہے تو لیے ہم گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں یہ گاڑی یہاں سے مسلس جائے گی پھر ایک جگہ مسلس سے آگے پھر تھوڑا جو ایک جگہ وہاں جائیں گے سردی سردی بہت ہے آج گاڑی والے نے ہمیں یہاں اتار دیا تھا اور یہاں سے جو منڈی تھی تقریباً وہ ایک سے دو منٹ کے ڈسٹنس پہ تھی تو کیونکہ آگے راشتہ اس لئے گاڑی پیچھے رک گئی تھی تو ہم نے سوچا چلیں آگے نکلیں پھر یہاں پر میرا جو میک تھا وہ کام کنا چھوڑ گیا تھا جیسے جیسے ہماری ویڈیو میں ہماری آواز جو تھی وہ ریکارڈ نہ ہوئی تو یہاں پہ جب ہم جیسے ہی پہنچے تو وہی پاکستانی سین تھا جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے مطلب پہلے لنڈا وغیرہ جس طرح لگا ہوتا ہے اور چہل پہل سیکنڈ این چیزیں کپڑے وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں وہ ساری لگی ہوئی تھی سٹارٹ میں تو پہلے ایک اور بات میں آپ کو بتاتے جنوں یہ جو منڈی تھی یہ ایک گاؤں میں لگتی ہے جس میں مہاجرین کیمپ ہے مطلب جس میں فلسطینی اور سیرین یا پھر مصری جو مہاجرین تھے جو میگریٹ ہو کے جہاں آئے ہیں یہاں پہ ایک اقوام متحدہ کا کیمپ بھی ہے تو یہ وہ لوگ تھے انہوں نے یہاں پہ جو ہے اپنی ساری جو چیزیں ہیں وہ سیکنڈ این چیزیں لگائی ہوئی تھی سب سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لنڈا تھا جس میں کپڑے وغیرہ تھے تو ہم جیسے ہی تھوڑا آگے گئی تھی یہاں پہ تکیا وغیرہ اور بیڈ شیٹیں وغیرہ یہ لگی ہوئی تھی یہاں پہ اگر دوسری سیٹ پہ جیسے ہی ہم نے دیکھا تو یہاں پہ جو ہے پلیٹیں اور گھرے لو جو برتن وغیرہ ہوتے ہیں وہ کرسیاں وغیرہ وہ لگی ہوئی تھی تو جیسے ہی تھوڑا آگے ہم لوگ جہاں پہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ خواتین بھی جی تھی وہ آئی ہوئی تھی لیکن کھانے پینے کی چیزیں بھی یہاں پہ رکھی گئی تھی جس میں برگر اور اس طرح کی چیزیں وہ پڑی تھی تو لیکن یہ کوئی خاص وہ نہیں تھا جیسے کہہ سکتے ہیں کوئی صاف ستری منڈی نہیں تھی جس میں ساتھ میں بارش ہوئی تھی ایک دن پہلے تو جس کی وجہ سے یہاں پہ پانی بھی کھڑا ہوا تھا سائیڈ پہ منڈی پہ مرگیاں بھی بیچنے والا تھے تو آگے ہم جیسے ہی دیکھیں تو یہاں پہ واشنگ مشینیں وغیرہ وہ بھی بیچنے کیلئے لوگوں نے رکھے ہوئی تھی الیکٹرونک کا سامان وہ بھی رکھا ہوا تھا کیونکہ میرے ایک انکل ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ چیک کرنا کر وہاں سے کوئی اچھی واشنگ مشین مل جائے تو انہوں نے لینی ہے تو ہیٹر چیک کر رہا ہیٹر کی من جیسے ہم تھوڑا آگے بڑے تو آگے یہاں پہ پودے رکھے گئے تھے جیسے نرسری ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے پودے وہ سارے رکھے گئے تھے اس کے علاوہ یہاں پہ عربی ڈریس وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی رکھے گئے تھے کافی تعداد میں نرسری سے لوگ جو ہیں وہ پودے خرید رہے تھے یہاں پہ ہم نے ایک پودہ دیکھا چھوٹا سارا لیکن اس کے پر کافی پھل تھا اسے کے ساتھ ہی پھر ہم تھوڑے آگے بڑے تو آگے ہم نے دیکھا یہاں پہ جوتے وغیرہ جو ہیں سیکنڈ اینڈ وہ لگایا گئے تھے لوگ جو ہیں جوتوں کی خریداری کر رہے تھے دوسری سائٹ پہ پریفیوم وغیرہ وہ رکھے گئے تھے کارپیٹس کا ایک پورا سٹال لگایا ہوا تھا جس میں یوزڈ کارپیس تھی اور کچھ نائے بھی کارپیٹ رکھے گئے تھے جو ایک خواتین بیٹھی تھی وہاں وہ سیل کر رہے تھے اس کے علاوہ عربیوں کے جو فرشے ہوتے ہیں وہ لگایا گئے تھے خواتین کے کپڑے ڈریسز وغیرہ یہ فرشے ہوتے ہیں جن کے براہ بھی بیٹھتے ہیں تو یہ بھی لگایا گیا تھا یہاں پہ اس کے تھوڑا ہی آگے گئے تو وہاں پہ موبائل ریپیرنگ کرنے والے اور بلینکینٹ وہ بھی لگے ہوئے تھے بلینکینٹ وغیرہ ان کی سیل لگی ہوئی تھی مطلب سٹال لگا ہوا تھا ان کا بھی تو وہاں سے بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ بلینکٹ وغیرہ وہ بھی خرید پرچیز کر رہے تھے خیر ہم نے لینا تو کچھ نہیں تھا ہم تو منڈی گھومنے آئے ہوئے سے ہم جیسے ہی تھوڑا آگے کی طرف بھڑے کے آگے کیا ہے تو بیسے ریٹ چیک کرنے کے لیے ہم نہیں کہا کہ چلو ریٹ چیک کر لیتے کیونکہ بیٹھ تھا ایک جو میٹریس ہوتا ہے وہ آسد بھئی نے کہا کہ یاد ہے یہ کتنے کا ملتا ہے پتہ کر لیتے ہیں تو وہ میٹریس جو تھا وہ حیران طور پر تین جیڈی کا تھا جو کہ نارمل آہ ٹوانٹی سے ٹوانٹی فائی جیڈی کا ملتا ہے خیر لوگ انہیں گاڑیوں کے اوپر سٹال لگائے ہوئے تھے اپنے ان کی جو گاڑیاں تھی ان کو انہوں نے جو ہے ایدے شاپ یوز کیا ہوا تھا بچوں کے کھانے کے لیے یہاں پہ کافی چیزیں رکھی گئی تھی جیسے چوکلیٹس وغیرہ کوڈ ڈرنک وغیرہ یہ وہاں پہ رکھی گئی تھی بیچنے کے لیے وہاں ہم نے دیکھا ایک جو ہے کافی شاپ بھی بنائی گئی تھی نارمل سی جبکہ دوسری سائیڈ پہ ایک آدمی کباب جو ہے وہ لگا کے سیل کر رہا تھا کباب کی بقیدہ انہوں نے جو ہے انگلیٹھی لگائی ہوئی تھی جس کے اوپر کباب وہ بنا رہے تھے تو لوگ وہاں سے کباب جو ہے وہ شوق سے کھا رہے تھے جس طرح پاکستان منڈی میں ہوتا ہے وہ بلکل وہی شین تھا جس طرح مجھے پاکستان یاد آگیا جیسے اس کو دیکھا دوسری سیٹ پہ جو ہے وہ مکینیکل کے کچھ پارس وغیرہ مکینیکل کے جو جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کوئی برما کیل اس طرح کی چیزیں زنجیر وغیرہ وہ رکھے گئے تھے پلیٹیں وغیرہ گھر کی جو سمان ہوتا ہے وہ سارا جہاں پہ سیکنڈ اینڈ بھی تھا اور نیو بھی تھا میرے خیال سے زیادہ تر جو ہے وہ سیکنڈ اینڈ تھا نیو بھی تھا لیکن وہ زیادہ نہ تھا اتنا اس کے بعد یہاں پہ جو آپ کپڑے ڈرائی کرتے ہیں ان کے لیے ایک جو سٹینڈ ہوتا ہے وہ بھی موجود تھا لوگوں نے نیچے کارپٹ بچھا کے اس کے اوپر مختلف اپنی دنیا جہان کی ہر چیز جو ہے سٹال بنا کر انہوں نے لگائے ہوئی تھی سیکلز جو ہے ان کی بھی جہاں پہ میں نے دیکھے سپیر پار بھی بک رہے تھے اور سیکل بھی جہاں پہ کافی جو ہے وہ کھڑے تھے یوز میں پچاس ساٹھ جیڈی کا ملتا ہے جو سر مشین وغیرہ اور اس طرح کی جو الیکٹرونک کی چیزیں ہیں وہ بھی لگائی گئی تھی ان کو سٹال تھا گیزر وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے بچوں کے کپڑے اور جرتیاں سویٹرز اور ٹیڈی بیار بیگ لوگوں نے مطلب زمین کے اوپر ہی آپ نے جو گھر کا سمان ہوتا ہے سالہ وہ بچھایا ہوا تھا اوہ وان ایون کہ آپ دنیا کچھ بھی آپ کو چاہیے تو آپ یہاں سے آکے لیکن آپ کو یہ ہے کہ وہاں جس طرح پر خزان میں چور بزار ہوتا ہے سیم وہی ہے مطلب آپ یہاں آئیں گے خود آپ کو فائنٹ کرنے ہوگی ایک چیز اور جیسی ہے جہاں ہے کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آج یہاں سے لے جاؤں گا چیک کروں گا نہیں آپ کو وہیں پر چیک کرنی ہے ترسلی کرنی ہے جو اگر آپ کو لگتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اچھا وہاں پر یہ بھی میں نے دیکھا کہ جو جم کی پروٹین وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی وہاں پر سیل کے لیے آئے ہوئی تھی تو میں حیران ہوا کہ وہ بھی منڈی میں پہلی دہوں میں نے دیکھے کہ اس طرح کی چیزیں میڈیشن بھی منڈی میں جو ہے وہ سیل ہو رہی تھی جوتے وغیرہ جو ہے وہ ان کا سٹال لگا ہوا تھا اور جوتوں کے علاوہ ہم نے امان طرف سبس بکٹ ایم کھلا اتنا راش نہیں تھا کوئی خاص بیچنے والے زیادہ تھے خریدنے والے مجھے تو کم نظر آ رہے تھے وہاں پر آسد بی بی ساتھ تھے ٹروزر وغیرہ جو ہے ان کے سٹال لگے ہوئے تھے سستے تھے ایک سے دو جیڑی کا آپ کو بہت اچھا ٹروزر مل سکتا تھا وہاں سے ہم نے بھی کوشش کی کہ کوئی جید پسند آجا لیکن ہمیں کوئی خاص مزہ نہیں آیا مطلب نارمل وہ صحیح تھا لیکن کہ آپ اگر وہ یہ کہیں کہ کہیں پہنکے آنے جانے کے لیے اگر 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 ویسے اپنے گھر میں روم میں پہننا ہے تو وہ اس کے لیے بہترین تھا ہم نے اصل میں ٹی وی لینا تھا تو اسد بے جو ہے وہ ٹی وی کی دلاش میں تھے کہ کوئی اچھا سا ٹی وی مل جائے ایل سی ڈی مل جاتی ہے تو وہ میچز وغیرہ دیکھنے کے لیے نا وہ ہم ڈھونڈ رہے تھے تو ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی آگے نکل گئے ہم نے یہاں پہ جو ہے کافی عربیوں سے دوستی بھی کی ان سے ملے بھی ان سے باتیں بھی ہوئی ہماری جوتے جو ہے سلیپر وہ بھی سہل ہو رہے تھے بچوں کی جو واکرز ہوتی ہیں وہ سہل ہو رہے تھے مطلب مجھے تھے بھائی ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کسی کوئی بڑی وہ آپ کہہ سکتے کہ جس طرح مارٹ ہوتا ہے کوئی تو اس میں آپ ہو اور وہاں پہ آپ کو دنیا جہان کی ہر شہ جو ہے مل سکتی ہے صوفے کافی اچھی کنڈیشن میں تھے صوفہ سیٹ بڑا تھا ایک بہت اچھی کنڈیشن میں تھا وہ بھی سہل کے لیے یہاں رکھا گیا تھا اور کافی ملکہ انٹرسٹنگ چیزیں تھی وہاں پہ اگر آپ کوئی بھی چیز دنیا جہان کی ڈھونڈنا چاہتے ہیں ایون کے باتھ روم سے لے کر بیڈ روم تک بیڈ روم سے لے کر کلاس روم تک کلاس روم سے لے کر آپ کی گاڑی ہر چیز دنیا جہان کی یہاں پہ موجود تھی اور اگر آپ جو ہے یہاں سے جیسے کوئی نیا گھر بناتے ہیں کوئی نئی شفٹنگ کرتے ہیں تو آپ کے باتے بجٹ کم ہے تو اس لحاظ سے وہ جگہ بہترین تھی وہ اپن ایک سمجھو ایک مار تھا اپن جس میں ہر چیز رکھی گئی تھی ایک اچھات کے لیے چیز سنوزین ہے یہ ایک ہی جگہ پہ آپ کو دنیا جہاں کی حرشیں مل سکتی ہے آپ مل سکتی تھی آپ وہاں سے اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مٹی کے ورطن بھی رکھے گئے تھے وہ جو گھڑے وغیرہ ہوتے ہیں جو ہمارے ہاں اکثر پاکستان میں جو ہے لوگ گھروں میں پانی وغیرہ کے لئے جائے اس کے لئے رکھتے ہیں تو وہ بھی رکھے گئے تھے سوکس جو ہے جرابیں وہ یہاں رکھی گئی تھی ہیٹر جو ہے سردیوں کا سیزن ہے تو ہیٹر کرسی ہیں یہاں ایل ایڈی فینلی ہمیں ایل ایڈی تو مل گئی تھی لیکن ایل ایڈی جو تھی وہ تھوڑی سی کریک تھی اسد بھئی نے کہا کہ یہ لینی چاہیے لیکن میں نے اسد بھئی کا منع کیا کہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جیسی ہے جہاں ایک ہی بیس پر بیگ رہے تھے تو یہ نہ ہو کہ ہم وہاں پر لے جائیں اور چیک کریں تو یہ نہ ہو بالنے کہ وہ چلے ہی نہ تو پھر اس لئے احتیاط کی بنیاد پر ہم نے پیسے نہیں لگائے ویسے وہ تھی پچیس سے تیس جیڈی کی جو کہ انتہائی سستی تھی جورڈن میں یہاں ایک بچے کو ہم نے دیکھا فلسطینی بچہ جو یہاں پہ جو ہے سوکس بیچ رہا تھا اور اس بچے کی خوبصورتی ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچہ تھا وہ موسیقی 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 موسیقی